اسی طرح جب آپ اپنی دماغ کو ریلیکس نہیں کر رہے ہیں آپ کے اندر جو اموشنز سکر اینڈے کو ایکسٹریکٹ نہیںゆی کر رہے ہیں آپ اندر ہی اندر اس کو سپریس کر رہے ہیں آپ اموشنز کا اظہار ہی ہی نہیں کر رہے ہیں ποھر رہی اوشنس کا اظہار ہی نہیں کر رہے تو پھر وہ ساری چیزیںٍ würden سکر آپ کے دماغ کو متاثر کر رضی ہیں اور پھر اس طرف چلے جاتے کہ آج سائیٹ کرنے لگتے ہیں اس میں ہماری فائملی ہے۔ جو ہماری فرنڈز ہیں وہ بھی بہت اہم رول پلے کرتی ہیں کہ ہم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ٹرسٹ کرتی ہوتے ہیں وہ ہر چیز اپنے شیئر کر لیتے ہیں وہ چیز بھی بہت نقصان دے ہوتی ہے ہر کسی کے ساتھ ہر چیز شیئر نہیں کرنی چاہیے ایک پرائیویسی بھی ہوتے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر بھی ٹرسٹ نہ کریں کسی نہ کوئی آپ کے پیلنٹس آپ کے پاس اللہ کا بہت بڑا انام ہے وہ آپ کے نہ صرف پیلنٹس میں ہیں بلکہ آپ کے دوست میں ہیں آپ کے ٹیچرز ہیں آپ کو ان سے شیئرنگ کریں آپ کے کچھ فرنڈز ہیں یہ جس کے بھی ساتھ آپ کمفرٹیبل ہیں آپ کچھ دیر بیٹھ کے اپنے ڈیلی روٹین کو شیئر کریں ان کے ساتھ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیلی روٹین اپنی شیئر کرتے ہیں آپ کو بہت سے سجیشنز ملتی ہیں آپ ایک طرح سے ریلیکس فیل کرتے ہیں تو آپ ڈپریشن آپ کا ختم ہو جاتا ہے تو آپ سوسائٹ سے بہت حد تک کچھ لوگ ہیں جیسے میں نے بات کی کہ وہ نہیں بات کرتے تو پھر ان کی وہ خود کو تنہا رکھ رکھ کے ان کے نیگٹیو تھوٹس اتنی حد تک پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ پھر ان کو لگتا ہے کہ اب وہ نہیں سروائی کر سکتے وہ جی نہیں سکتے ان کے بس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے ہمارے بس بہت آپشنز ہیں زندگی میں بہت آپشنز ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے ختم ہونے پر کسی بھی فیلئر پر ہمارے زندگی ختم نہیں ہوتی زندگی ایک اللہ کے انام ہے تو اس کو پاپر طریقے سے جو ہے ہمیں اس کو انٹوائی کرنا چاہیے اس کو جینا چاہیے نہ کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے باس کوئی چاہ رہی نہیں ہے اور اپنی جان لے لیں تو یہ بہت سوئر قسم کے اور اگر میں بات کروں سوسائٹ کی جو ریشو ہے وہ آج کل طلبہ میں بہت زیادہ ہو رہی ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ان کا ریزلٹ سا ہی نہیں آتا اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے حالانکہ نمبر بھی اچھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے گریڈز بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ خودکوشی کر لیتے ہیں جی بالکل ایسا ہے کہ اگر میں سٹوڈنٹس کی بات کروں تو ان کے اندر بھی یہ خوف کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ اپنی سٹوڈیز کو لے کر رپرس ہوتے ہیں بہت زیادہ کہ اگر میں امڈی کیٹ کی بات کروں یا میں کالیجز کے یا نوورسٹیز کے سٹوڈنٹس کی بات کروں تو آئے دن ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آج اس بچے نے سو سائٹ کر لیا ہے آج پیپرز میں ریزلٹ نہ اچھا آنے پر اس بچے نے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں سب سے پہلے میں پیرنٹس کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ کائنڈلی اپنے بچوں کو ٹیمپر نہ کرا کریں اپنے بچوں کو پریشرائز نہ کیا کریں کہ آپ جو ہیں وہ ایڈ ڈاکٹر ہیں